اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجت آغاز سے بات کریں گے دو سال کی وضاعت عثمہ قبول نہیں کابینہ میں بھی جگہ نہیں چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے پاور شیئرنگ فارمولا مصرد کر دیا تھٹا میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ پہلے تین سال ہمیں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے دو سال آپ حکمت بنا لینا لیکن میں نے انکار کر دیا بلاول بھٹو بولے کہ مجھے خود صدر الدین شاہ نے کہا تھا کہ دس نشستیں دے دیں میں انہیں دس سیٹیں کہاں سے دے دوں بولے سولہ ماہ کی حکمت میں جو وعدے ہم سے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے مولانا فضل الرحمان اور پیر پگارہ کو چیلنج ہے کہ میرے خلاف الیکشن لڑ کر دیکھ لیں مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے تین سال ہمیں دے دے آخری دو سال آپ وزیر اعظم بنے نہیں 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 میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں ہم نہ کوئی وفا کی وزارت چاہتے ہیں نہ وزیر اعظم کا کرسی چاہتے ہیں ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کر سکیں جو پیر صاحب ہے کبھی کبھار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہیں اور وہ بھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا ان کو کہا گیا کہ پی پی سے اتحاد کرو پیر صاحب کا اپنا بھائی صدردین شاہ صاحب نے دس سیٹے کا مطالبہ کر رہا تھا اب میرے جیالے جیت چکے ہیں میں کہاں سے ڈون کے یہ سیٹن کو دلوا دوں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبے کے بارے میں وہ پورا نہ ہو سکے چاہاں وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تمہیں چھوڑنا ہونا تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پر مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے دھاندلی کا شور مچانے والے عامریت کا نظام چاہتے ہیں انیس سو ستتر میں بھی دھاندلی پر احتجاج ہوا پھر دس سال کے لیے مارشل لو لگ گیا بلاب البھٹو زرداری کا خطاب کے دوران سیاسی جماعتوں پر الزام کہا دو ایسے حلقیں ہیں جہاں فارم پینتالیس کے مطابق پیپلز پارٹی جیتی لیکن اعلان نون لیگ اور ایم کیو ایم کی جیت کا ہوا آج بھی کچھ ایسے سیاستان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک پار پھر اس ملک میں ایک عامریت جیسا نظام قائم کیا جائے آپ سب کو یاد ہے کہ 1977 میں کیا ہوا پہلے دھاندلی دھاندلی کا شور اٹھا اور دس سال سے زیادہ ہمیں اس عامر زیہ جیسے عامریت کو بغتنا پڑا میرے پاس ایسے وی فارم فارٹی فائیوز ہیں جہاں میڑا فارم فارٹی فائیوز پر پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت چکا ہے مگر اعلان تو کہیں مسلم لیگ نواز کا ہوا ہے تو کہیں متحدہ قومی مومنٹ کا اعلان ہوا ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آئے ہم اس سسٹم میں اس جمہوری نظام میں رہ کے اس کی بہتری کا بند بس کر سکتے ہیں مولانا صاحب ہو سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں الیکشن ڈی جب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے پاور شیئرنگ کا سیٹ اپ سیٹ ہوگا کیسے نو لیگ اور پیپلز پارٹی تحاد سیاسی اپ سیٹ کا شکار ہیں پی پی کا وزارت لینے سے صاف انکار تو لے گی قیادت کی وزارتوں کی تقسیم پر بار بار تقرار سیاسی اتحاد انتخابات کے دس رود بعد بھی پاور شیئرنگ سے مطالق کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا لی کیونکہ وزارت عظمہ کے بٹوارے کی تجویز بھی جیالو کو نہ بھائی سیاسی قوت ہے جمہوریت ہماری پہچانے بیپلز پارٹی تحال اپنے موقف پر قائم جیالو نے بول نیو سے مشترکہ مذاکراتی بیٹھکوں کا احوال بتا دیا دوسری جانب لی کی قیرت دعوے کر رہی ہے کہ پی وزارتیں لینے پر امادگی ظاہر کر دی ہے دہندلی کے الزامت جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ اتحاد کی اور اتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے لیکن یہ روئیے ساکھ کو اور زیادہ مجروع کر رہے ہیں ساد رفیق نے مخلوط حکومت پر اپنی ہی پارٹی کو نشانہ بنا ڈالا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے الیکشن کمیشنر سے بھی اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بھی ان سے کیا شکایت کرے لیکن جو اس حلقے کے ساتھ کیا گیا وہ نائنصافی تھی کہ ہم نفرت کی سیاست نہیں کریں گے میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ شفقت سے اور پیار سے پیش آئیں گے پی بس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیرنگ مذاقراتی نشست کا دوسرا دور پیر کو ہوگا لیگی قیادر ڈیڈ لوگ پر بریک تھو کی امید لگائے بیٹھی ہے تو جیالے اپنی پاور میں شیرنگ کو تیار نہیں دیکھنا یہ ہے کہ تیسر دور نتیجہ خیز ہوگا یا بعد چوتھی بیٹک تک جائے گی حکومت ساسی کا کوئی فارمولا تیہ نہیں پایا تو وزارت عثمہ ہمیں دے دیں رہنما ایمکی ایم پاکستان روف صدیقی کا بول ٹی وی کے پرگرام بس بہت ہو گیا میں سارے خیال کہا کہ ہمارا وزیراعظم ملک کی مسائل کو بہتر انداز میں حل کر دے گا ایمکی ایم ستنہ سیٹے رکھتی ہے ٹھیک آپ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں آپ ایمکی ایم کو دے دیں وزارت عثمہ ہم چلا کے بتاتے ہیں ہمارے پاس تو ٹیم بھی موجود ہے آپ یہ بوجھ ایمکی ایم کے حوالے کریں ایمکی ایم آ کے ٹیک اپ کرتی ہے ہم چلا کے بتاتے ہیں ملک کیسے نہیں چلتا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے اتنا ہوا بنا لیا ہے اگر اختصار لے لیا تو کیا ہوگا یہ جتنے بھی ڈیلیٹ ٹیکٹیس اور میڈیا وارفیر ہے یہ سب اپنی اپنی ورش کو پڑھانے کے لیے اپنی پوزشن کو یہ چمپینشپ دیکھ رہے ہیں ملکہ جو حشر ہوا ہے پچیس کوروڑا عوام کا حکومت سازی کا میشن ایمکی ایم کا وفت نون لیگی کے عادت سے ملاقات کے لیے کل اسلام آباد جائے گا وفت میں مصطفیٰ کمال فاروق ستار اور گورنر سن کامران تیسوری شامل ہیں مزید جانتے ہیں وجاہت علی عبدی سے جی وجاہت متحدہ قومی مہمین پاکستان کی جانے سے گوشتہ دو روز قبل کامران تیسوری کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گئے کمیٹی آج رات یا کل صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی اور ایوان اقتدار کے اندر بیٹھ کر سیاسی معاملات کے اندر جور طور کے لیے ملاقاتیں کرے گی بتایا جارہ زرائع کی جانب سے نون لیگ کی عالی قیادت سے اس کمیٹی کی ملاقات ہوگی جس کے اندر یہ تیہ کیا جائے گا کراکی کے اندر جو آئینی ترمیم جو متحدہ کون پاکستان کے جام سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ترمیم نہیں کی جائے گی ایمیٹیم کسی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دے گی تو اس کے اوپر بازے طور پر نون لیگی جانے سے یہ کہہ دیا گیا کہ ایمیٹیم کی اس سفارش کو مانا جائے گا اور آئینی ترمیم کی جائے گی جس کے اوپر کل یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی اور اس کے بعد آگے کا لائے عمل تیار کیے جائے گا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا سر فراس بکٹی کہتے ہیں کہ سوئے پیپلز پارٹی کا وزیر آلہ ہوگا مسلمین نون نے بلوچستان میں سپورٹ کرنے کا اندیا دے دیا کابینا میں ہمارے ساتھ ہوگی حاجی ملک شاہ کا کہنا ہے کہ فوج کے وجہ سے تحافظ حاصل ہے صبح کے لوگوں کو فخر کرنا چاہیے وہاں فوج موجود ہے ظہور بلیدی بولے کہ عوام باشعور ہو چکی ہے قوم پرستوں کا شور سمجھ سے بالاتر ہیں جو ہمارے ہلکے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان کے لوگوں نے بھاری مینڈٹ دیا ہے ہم اس وقت لیڈنگ جماعت ہیں بلوچستان میں اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ایم پی ایس کی تعداد ہے اور آج جو انڈیپینڈنٹس ہیں کچھ ان کی بھی شنید میں آ رہا ہے ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات کو چیرمن صاحب کے چل رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی اسی طرف دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے ہم انشاءاللہ وہاں پر حکومت بنائیں گے اور ڈیلیور کر کے دکھائیں گے فوج کے خلاف بھی آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنے ڈیسیز کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں آپ سٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ہرائے اپنے کرتوت میں ہرائے کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان کو کہ وہاں میں جو پوج کو انہوں نے برابلہ کہہ رہا ہے یہ وہی ساتھی تھا ہے جو ڈائی سال میں حکومت میں رہا ہے اور پوج کے ساتھ رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں میں بلوچوں کو اگر وہ در پوج نہیں ہو جائے تو ہم لوگوں کو سیچویشن اور آلات اور واقعات بلوچستان کے لیے کسی بھی رکون کو وزیر آلہ کے لیے نامزد نہیں کیا ترجمان آصف علی زرداری نے بتایا کہ چیمین بلاول بھٹو زرداری پیر کے روز اسلام آباد پہنچیں گے بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی باہی میں مشاورت کے بعد وزیر آلہ کے نامزدی کا فیصلہ کیا جائے گا مختلف ٹی وی چینلز پر چینے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں بلوچستان میں پیپلز پارٹے کی حکومت قائم ہوگی باہی میں مشاورت کے بعد آئندہ دو روز پہ وزیر آلہ بلوچستان کے لیے امیدوار کا نام فائنل کیا جائے گا تحریک انصاف نے الیکشن میں دھاندلی اور نتائج کی تبدیلی کی جوڈشل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گوھر علی خان نے کہا کہ عوامی منڈیٹ والے نتائج ابھی تک الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیے فہم پینتالیس کے تحت نتائج جاری ہوئے تو تحریک انصاف کامیاب ہے عمر ایوب نے مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا بولے پی ٹی آئی کے ساتھ مدر آف آل رگنگ کی گئی تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہاؤس کے اندر اکثریت کیسے ثابت کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف بھازابتہ مطالبہ کرتی ہے کیس پہ جوڈشل کمیشن بنے اور اس کی انکواری ہو سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم فوٹی فائب کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فیل فور ڈیکلیئر کیے جائیں اگر وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہماری مجارٹی ہے انشاءاللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تحریک انصاف والے شیخ چلی اور علیف لیلہ کی داستان سے باہر نکل نہیں پا رہے اگر ان کے پاس ایک سو اسی سیٹے ہیں تو مرکز میں حکومت بنا لیں ترجمان مسلمی نور نے اختیار ولی خان کا عمر آئیو کی پریس کانفرنس پر عدیہ ملگاہ کہ پی ٹی آئی خیبر پتون خواہ کے الیکشن کو فروٹ کیوں تسلیم نہیں کرتی جس کو تمام جماعتیں فروٹ قرار دے چکی ہیں یہ لوگ ہر الیکشن ہارنے کے بعد پنکچروں کا بیانیہ لے کر میڈیا پر محلے کی ماسیوں کی تنہا دھرنا اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف مرکز اور پنجاب میں سنی اتحاد کانسل کے اتحاد کا فیصلہ کر لیا ہے کاندر سویزات کی تیاری شروع کر دی گئی ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو مخصوص شخصیات جماعت سے نکالنے تک مذاقرات آگے بڑھانے سے معاصرت کر لی ہے پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو پی ٹی آئی پی کے ساتھ سخت تحفظات سامنے آگئے ہیں مزید بتانے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلامباد علی شیئر لائن پر موجود ہیں علی شیئر بتائے گا اس معاملے کی کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بالکل دو اہم سیاسی ڈیویلپنٹ سوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان مرکز اور پنجاب میں اتحاد کرنا تیپ آگیا ہے پنجاب سے پہلے جو ہے وہ ایم پی ایز جو تھے ازاد امید بار ٹی آئی کے ان سے بیانے طلب کیے گئے تھے اور آج ارکان قومی اسمبلی سے بھی بیانے حلپی طلب کر لئے گئے ہیں دو سٹام پیپر تین سوکے لگائے جائیں گے وہ ان سے لئے گئے ہیں دوسری امپورٹن ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یعنی پرویز خٹک کی جو پارٹی تھی اس کے اور پی ٹی آئی کے جو کل مذاکرہ تو اسے قانونی ٹیموں کے اور وہ کافی حد تک روٹ پولتے ہیں کہ پرویز خٹک تدارت چھوڑ دے اس گروپ کی تو پی ٹی آئی اپنا بندہ لے آئے تو اس طرح یہ کام مقصود سیٹوں کا نکل سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی کی جو پولٹیکل زیادت ہے اس نے پرویز خٹک کی پارٹی کے ساتھ الہاد کرنے پھل وقت جو وہ محضر کر لیا اور کہا ہے کہ ابھی ہم ان مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جی ایو آئی نظریاتی جو کہ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی سے نکلے تھے اور اسی طرح ایک تحریک کے انقلاب پارٹی ہے ہزارہ کی ان کے ساتھ بات چیز کرنے پر گھور کرنا شروع کر دیا تو اس طرح وقتی طور پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیریم اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک طرح سے اس طرح لگیا ہے مذاکرات کو وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے علیشیر بہت شکریہ آپ کا افصالات کے لیے الیکشن کمیشن نے بروچرسان اور خیبر پتونخواہ سے قومی اسمبلی کے 36 حلقوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا فتح حاصل کرنے والوں میں شیرف سلمرود شہریار آفریدیم حیمود ارچکزائی اختر منگل بھی شامل ہیں الیکشن کمیشن نے مزید 36 حلقوں کے کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکیشن جاری کر دیے صبائی دار الحکومت کوئٹہ کے کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکیشن انہے دو سو باون سے نون لکھ کے سردار یاکوب ناصر انہے دو سو چوون سے بی اے پی کے خالد حسین مقسی انہے دو سو پچپن سے مسلم لیگ نون کے خان محمد جمالی انہے دو سو چپن سے بی اے پی کے سردار اختر مینگل انہے دو سو ستاون سے مسلم لیگ نون کے جام کمال خان علیانی انہے دو سو اٹھاون سے نیشنل پارٹی کے پھلین خان اور انہے دو سو انسٹھ سے پپس پارٹی کے ملک شاہ کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری انہے دو سو تری سٹھ سے مسلم لیگ نون کے جمال شاہ کاکڑ کامیاب انہے دو سو چھے سٹھ سے پشتون خواہ میپ کے محمود خان اچک زہی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا خیبر پختون خواہ اسمبلی سے کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکیشن جاری نامزد امیدوار وزیر اعلی خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے پچاسی سے زائد کامیاب خیبر پختون خواہ اسمبلی کے میمران کا نوٹفیکیشن سال میں امیدواروں اور آزاد مبصرین کو شامل کیا جائے فیفن نے معاملے کی تقنیقی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا انتخابات کے لیے پندرہ لاکھ الیکشن عملہ تائنات تھا گنتی ٹیبولیشن حتمی نتائج کی تیاری میں کوتہیاں ہوئیں الیکشن کمیشن جاری فارم پنتالی سے حقیقت کی وضاحت کرے امیدواروں کی شکایتیں اور نتائج پر ادم اتمنان کا اظہار فیفن آس لگائے امیدواروں کی امید بن گیا الیکشن کمیشن سے نتائج آڈٹ کا مطالبہ کر دیا فیفن نے مطالبہ کیا معاملے کی تقنیقی بنیادوں پر تحقیقات کرائی جائیں اگر انتخابی خلاف ورزیاں کی گئیں تو وہ پولنگ اسٹیشن یا پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے بیلٹ پیپرز اکاؤنٹ کے بیک جاری بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل اور انتخابی فہرست کی مارک کاپی کو دیکھا جائے فیفن نے امیدواروں کو مشورہ بھی دیا فیصلے سے غیر مطمئن شخصیت تیس دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرے مراد علی شاکلے وزیر آلہ سیندھ ہوں گے پیپرز پارٹی قیادت نے فیصلہ کر لیا پارٹی نے رقی نیستن اسٹاملی کو جلد از جلد کراچی پہنچنے کی ادایت جاری کر دی مصیر جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز وزیر آلہ سیندھ کے انتخاب کے حوالے سے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی جس میں یہ ہدایت تمام ارکان کو جاری کر دی جائے گی ٹھیک ہے آگا کرے تھے نمائندہ بولیوز پچاہت آپ دی جماعت اسلامی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 23 فروری کو پشاور میں اعتجاج کا اعلان کر دیا ہے سراجالہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہارا ہے حمد نہیں ہاری دنیا میں پہلے الیکشن پھر حکومت بنتی ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے حکومت بنتی ہے پھر الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کا دن ایک غیر شفاپ الیکشن کے لیے ایک پر امن دن تھا میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اب وقت آیا ہے کہ ملک کو بہران سے نکالنی کے لیے اور ملک میں ایک حقیقی جمہوری نظام لانے کے لیے مل کر جدوجہت کرے جس جالی الیکشن کے نتیجے میں اور جالی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے وہ حکومت چلتے نہیں ہے وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی وہ ایک فراد حکومت ہوتی ہے کمزور حکومت ہوتی ہے نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے نہ باہر کے دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے نولی کی چیف آرگنائیسر مریم نواز کہتی ہے تحریک انصاف کے خلاف ثبوت آ چکے ہیں یہ سازش سے الیکشن متنازع کرنا چاہتے ہیں نو مئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کر رہے ہیں لیگی راہنما عطا تارڑ نے نگرہ حکومت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ملک احمد خان بولے کمیشنر راولپنڈی کا بیان سانہ ہے نو مئی پارٹ ٹو ہے مختلف ڈی آر اوز کی تصویر لگا کر خوفناک مہم شروع کی گئی ہے یہ لوگ انتشاری رویے سے باز نہیں آ رہے عظمہ بخاری نے کہا کہ ملک میں انارکی پیدا کی جا رہی ہے جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استیفے کا خیال کیوں آیا آپ کو پروموشن بورڈ کے ملتوی ہونے پر استیفے کا خیال کیوں آیا آپ کے تانے بانے اسلام خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے آپ کا جب دل کرتا ہے اب آروز کی تصویریں چل رہی ہیں کیا یہ آروز کی تصویریں چلانا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کیا آپ آروز کی تصویریں چلا کر ان کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں میرا فیر یہ ہے کہ ایک اور نو میئی نو میئی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے یہ پروپوگینڈا جو کیا جا رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے اور یہ بقاعدہ طور پر اسی سازش کے ایک کڑی ہے جس سازش کو ہم پہلے دیکھتے رہے یہ تو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی اب بات کریں پی ایس ایل لائن کی جس کے دوسرے میچ میں کوئٹا گلیڈی ایٹرز نے پشاور زلمی کو سولہ رنز سے شکست لے دی ہے کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے دو سو سات رنز کے حدف کی تاقب میں پشاور زلمی ایک سو نوے رنز بنا سکی بابر ارسل رنز بنا کر نمائے رہے چوتر رنز بنانے والے سوشکیل بہترین کی لاری قرار پائے زافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹا اور پشاور کا ٹاکرا دو سو سات رنز کا حدف تھا پشاور زلمی نے تگو دو بہت کی لیکن ٹارگٹ کا حصول پہاڑ سر کرنے کی مہم ثابت ہوا بابر کے ارسٹ رنز سے فتح کی امید ہوئی ماسٹر بلاسٹر کی پویلین واپسی کے بعد جیت کا رہا سہا امکان ختم ہوا چھے وکٹوں پر ایک سو نوے رنز ساری کوشش کا حاصل رہے سائیم ایوب نے بیالیس رنز کا حصہ دیا اس سے پہلے گلیڈیئٹرز نے جیسن رائے کے پچھتھر اور سعود شکیل نے چہتر رنز کی بطالت پانچ وکٹوں پر دو سو چھے رنز کا مجموعہ حاصل کیا پشاور کے سلمان اشاد نے تین شکار کیے کوئٹا گلیڈیئٹرز کے خلاف اٹھ سٹھ رنز بابر آسم نے ایننگز کے دوران پی ایس سل میں تین ہزار رنز مکمل کر لیے سابق پاکستانی کپتان نے شاندار شکا لگا کر سنگے میل عبور کیا کراچ میں بھاتی فلموں سے متاثر ہو کر کام امر لڑکے نے اپنے معصوم کزن کو قتل کر دالا مزم کا انکشاف بتایا کہ بھاتی فلمیں دیکھ کر قتل کا مصور بنایا مزم کو اوبان کی جانب سے بڑوں کی شکایت لگانے پر رنجش تھی ماہری نفسیاتی مطابق پور تشدد فلموں اور خریر اچھگڑے سوے بچے پر برا سر پڑتا ہے بھارتی فلموں میں شرنگیزی کے منفی اثرات سامنے آنے لگے نوجوان نسل اندے کوئے میں گرنے لگی ایسا ہی ایک خوفناک معاملہ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایڈیا میں پیش آیا جہاں نوجوان قاتل نے اپنے ہی معصوم کزن کی جان لے لی پندرہ سالہ ملزم نے انکشاف کیا کہ اسے فلم دیکھ کر قتل کا خیال آیا بھارتی فلم اینیمل اور کرائم پیٹرول دیکھ کر قتل کی منصوبہ بندی کی سفیان نے فلم میں رنبیر کپور کے گردار کو عدا کرتے ہوئے اپنے کمسن کزن عبان کو قتل کیا کیونکہ وہ اس کی شکایت اپنے والد سے کرتا تھا جس کا اسے رنج تھا محروف ماہر نفسیات ڈاکٹر سید عبدالرمان نے بول نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ ایسی فلم انسانی ذہنوں خاص طور پر بچوں کو تشدد پر اکساتی ہیں گھر میں مار پیٹ سے بھی بچوں پر برا اثر پڑتا ہے ماباپ بہت سختی کرتے ہیں مار پیٹ یا لڑا ہی جھگڑا آپ اس میں لڑے ہوتے ہیں یا نشہ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں یا دوسرا انہوں نے بہت وائلنس دیکھا ہوتا ہے اپنی زندگی میں فیزیکلی بھی ایکچولی بھی یا موویز تو یہ چیزیں جو ہیں ایسے لوگ بہت اتسانی سے دوسروں کو نفصان پہنچا لیتے ہیں تین روز قبل ملزم نے چھوری سے قتل کے بعد دھو کر واپس کچن میں رکھ دی تھی ابان کو گھر والے تلاش کرتے رہے اس کی لاش گھر کے قریب سے ملی تھی کراچی میں کار چھوری کی وارداتوں میں تشویش ناک حد تک اضافہ دن دہارے قیمتی گاڑیاں چھوری ہونے لگی ہیں گلشن اکبال الادین پارک کے قریب گراؤن سے شہری کی گاڑی چوری ہوئی چور بہ آسانی گاڑی لے کر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی بول نیوز کو محصول ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں بول کے نمائندے خورم گلزار سے خورم بتائے گا کیا پتہ چل سکا انویسٹیگیشن میں جب اکبال الادین پارک کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہے جہاں بدھ بزار لگا ہوا تھا کہ اس دوران ایک شہری جو ہے وہ اپنی فیاملی کے ساتھ خریداری کے لیے آئے لیکن جب واپس ہوا ہیں تو ان کی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی ساتھی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن پولیس اب تک جو ہے وہ اس گاڑی کو برامت نہیں کر سکی ہے جبکہ شہر کے مختلف علاقے کی بات کریں تو دن دہارے گاڑی کی چوری ہونے کی واردات ہیں اس میں روز بر اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ ماہ کی اگر ہم بات کریں وہ گزشتہ ماہ بھی دو سو سے زائد گوڑی ہیں گاڑی ہیں جو ہیں وہ ایک ماہ کے دوران چوری کر لی گئی جبکہ جو اگبار گلشن اگبار سے چوری آنے والی گاڑی یہ دس روز گزرنا کے باوجود پولے سب تک جو ہے وہ گاڑی برامت نہیں کر سکی ہے بہت شکریہ آپ کا اتفصالات کے لیے خورم بات کریں گے اسرائیلی چاریتی غزم اسرائیلی جہازوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا چالی سے زائد فلسطینی شہید متعدد زخمیوں گئے شہدہ کی تعداد میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے اسرائیل نے دو بڑی گیس پائپ لائن پر حملے کیے اسرائیلی جنگی تیاروں نے تازہ حملوں میں درزوں اور افراد کو شہید کر دیا زخمیوں اور شہدہ میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے اسرائیل کے بہری جنگی جازوں نے بھی رفا کے سائل پر گولہ باری کی بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا کئی افراد کے ملوے تلے دبے ہونے کا خچہ ہے فلسطینی وزارت سہید کے مطابق غزہ کی پٹی پر سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہاریت کے نتیجے میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو سے زائد افراد شہید ہوئے اٹھ سٹھ ہزار سے زیادہ زخمی ہیں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے گلاسگو کے شہری سڑکوں پر نکل آئے احتجاجی ریلی میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے گئے شرکہ نے فلسطینی پرچم تھامے ہوئے تھے جارج اسکوئر سے شروع ہونے والی ریلی شہر کے مرکز سے ہوتے ہوئے سکوٹش ایگزیبیشن سینٹر پہنچی جہاں سکوٹش لیور پارٹی کے ممبران جمع ہوئے لیور پارٹی سکوٹلینڈ کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر انس سرور نے بھی اپنے بیان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جارج اسکوئر ریلی کے مقررین میں سکوٹش ٹریڈ یونین کانگریس کے جنرل سیکٹ روز فوئر بھی شامل تھے روز فوئر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے واضح پیغام دیا ٹریڈ یونین غزہ میں مظالم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتی نسل کشی ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اسرائیل کے خلاف بھرپور تحریک جاری رہی کی بات کریں موسم کی سردیوں میں واضی کاغان برف کی خوبصورت چادر اوڑ لیتی ہے موسم سرمہ میں مقامی افراد کو بہت زیادہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انتظام اداروں کی خاموشی سے کاروبار زندگی مفلوش ہو جاتا ہے مزید جانتیں بالاکورٹ سے رجب علی کی سپورٹ میں ایک جانب سرد موسم کے باعث بالاکورٹ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے دوسری جانب بارش کا قطرہ آسمان سے گرتے ہی واضی کاغان سے بجلی غائب ہو جاتی ہے اور گھنٹو علاقہ اندیرے میں ڈوب جاتا ہے بارش کا ایک قطرہ آسمان سے گرتا ہے تو بجلی باند ہو جاتی ہے اور پورا جو ویلی ہے کاغان ویلی بالاکورٹ یہ اندیرے میں ڈوب جاتا ہے رابطہ سرکوں کی بند ہے جو کہ برف باری کی وجہ سے سرکیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد انہیں نہیں کھولا جاتا پھر وہ موسم کے مطابق جا کے کھلتی ہیں اندر کے مسائل بارش اور برف باری سے کام ٹھپ ہو جاتا ہے دیہاڑی داروں کے چولے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ستم زریفی یہ کہ مہنگائی کے اضافے کی وجہ سے اندن کا انتظام کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے سردی کی شدد میں معصوم بچوں کو اسکول جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردیوں میں وادیہ کاغان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ بجلی کا اس طرح واپتہ نے انتظامات نہیں کی ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پہ بارش کا کترہ گرتے ہی لائٹ چلی جاتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجیب علی ازاد بول نیوز بالاکور سعودی عرب میں بیوٹی ورلڈ نمائش کا اتمام کیا گیا جس میں دنیا بھر کی کمپنیوں نے سٹالز لگائے پاکستانی کمپنیوں کے سٹالز لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے سعودی عرب کے شہر ینبو میں شروع ہونے والے تیسرے سلانہ فلاور شو کا افتتہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان عبدالعزیز نے کیا فلاور شو کو وزیع و عریض علاقے میں سجایا گیا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں مختلف پھولوں کی اقسام شامل ہیں بڑی بڑی پھولوں کی باسکٹ دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز ہیں فلاور شو کو دیکھنے آنے والوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے جبکہ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے بڑے شہر میں کتابوں کو بڑا میلا کراچی میں لٹریچر فیسٹیول تیس سے روز پھی جا رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہیں بورکی نمائندہ سنارے پہ لٹریچر فیسٹیول میں موجود ہیں اس سے مزید جانتے ہیں جو بلکل 15 کراچی لٹریچر فیسٹیول اپنی آب و تاب سے تین روز تک جاری رہا آج اس کا تیسرا آخری روز ہے اس سے یہ بتائے گا کہ لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز ہے آپ نے یہاں پہ شرکت کی کیسے ایکسپیرینس رہا کیا چیز آپ کو چیز آپ کو یہاں کی سب سے بیسٹ لگی ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اس سے پہلے ایک پینل تھا جبران ناصر نے بولا بہت زبردست بولا ابھی ایک کومک ریلیف ملی ہمیشہ اب شہزاد گز ہی میری فانی اچھا یہاں پر جو ہے وہ عوام کی بڑی تعداد اس وقت بھی جو ہے وہ ملسلسل یہاں پر جوڑی جا رہی ہے کیونکہ ساحل کنارے تین روزہ عدوی میلے کا جو اختتام ہے وہ صوفی قوالی نائٹ پر ہوگا اور آج کی سیشنز کے حوالے سے اگر میں حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دی چلیوں تو آج اختتامی روز بھی تیس سیشنز رکھے گئے یارہ کتابوں کی رونمائی کروائی گئی عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ انہوں نے تمام سیشنز میں یہاں پر شرکت کی یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عدب اور فن و لطیفہ سے جو محبت رکھنے والی عوام بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے محمد علی صدبارہ کو بچھڑے تین سال بیٹ گئے پہاڑوں کا بیٹا دلوں میں آج بھی زندہ ہے مایہ ناز کو پیما پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایک شام ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سروں کی مرکہ و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور میں خوبصورت تقریب سجائے گئی میڈم نور جہاں کے خوبصورت گیتوں پر فرکاروں نے پرفارمنس نے سما بان دیا ریپورٹ کریں گے لہور سے مہین سوپیر سرد شاموں میں میڈم نور جہاں کی گائیکی کا تڑکہ لگ جائے تو حسین موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے لاہور کے الحمرہ آرٹ سینٹر میں برے صغیر کی عظیم گلوکارہ میڈم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب سجائی گئی شعبی ستاروں کی کہکشہ اترائی نیوز بولٹن سے فلحال اتنا ہی بسیت باقابر رہنے کے لیے افضیت کر سکتے ہیں ماری ویب سائٹ پولنز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے